بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مکعی کے بیج کو زہر لگانے کے حوالے سے کچھ دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مکعی کے بیج کو زہر لگانا بہت ضروری ہے اگر نہ لگائے تو کیا ہوگا پہلا تو دو ٹوک جواب ہے کہ مکعی کے بیج کو زہر نہ لگانا ایک بیوقوفی ہے وہ کیوں کہ مکعی کا بیج یا اس بیج سے اگنے والا ننہ پودا یہ دونوں بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اگاؤ کے دوران بعض دفعہ بیج زمین میں پڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں اگ نہیں پاتے اور بعض دفعہ وہ جو اگنے والا ننہ پودا ہوتا ہے جسے ہم سیڈلنگ کہتے ہیں وہ مختلف قسم کی فنجائی کی زد میں آ جاتا ہے جسے ہم عموما کہہ دیتے ہیں کہ سیڈ اینڈ سیڈلنگ ڈیزیزز بیج اور بیج سے اگنے والے ننہ پودے کو لگنے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اب یہ جو سیڈ ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے جب ہم بیج کا تھیلہ کھولتے ہیں جو ہائیبریڈ سیڈ ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا گا اس کے اوپر پہلے سے کچھ زہر لگا ہوا ہوتا ہے تو کیا وہ کافی ہے یا دوبارہ لگانا چاہیے تو جسٹ سیمپل آپ کو جواب ہے کہ لازمی آپ نے دوبارہ سیڈ ٹریٹمنٹ کرنا ہے اچھا اب جو ہم سیڈ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں عموماً اس کے دو جوزہ ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے فنجی سائیڈ اور دوسرا حصہ ہوتا ہے انسیکٹی سائیڈ کا مثلا امیڈا کلوپریڈ پلاس ٹیبو کونازول ہومرے کے نام سے تو آپ واقف ہی ہوں گے اب امیڈا کلوپریڈ کیا ہے انسیکٹی سائیڈ ٹیبو کونازول کیا ہے فنجی سائیڈ تو فنجی سائیڈ ہوتی ہے وہ جو ڈیمپنگ آف کی بیماری ہے جو مخلف قسم کی فنجائی کی وجہ سے لگتی ہے پودے مرجا جاتے ہیں اگتے ہی سیڈ لنگ مرجا جاتی ہے یا بھی وہ بیج اگا ہی نہیں ہوتا یعنی وہیں پہر ہی اسے بیماری لگ جاتی ہے اس مقصد کے لیے اس کے بعد جو ہی پودا باہر آتا ہے زمین سے ننی سیڈ لنگ باہر آتی ہے تو پہلا حملہ کس کا ہوتا ہے کونپل کی مکھی فرائز کر لیں کہ ہم مکہی کے بیج کو زہر لگاتے ہیں بیج اور بیج سے اگنے والے پودے کو لگنے والی فنگس سے پھیلنے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے اور کونپل کی مکھی سے بچانے کے لیے اب یہ کون سا پورا سیزن افاظت کرتا ہے تو شروع کے جو ابتدائی دین ہوتے ہیں اسی دوران ہی یہ فائدہ دیتا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے بیج کو زہر لگایا بوائی کر دی اور آنکھیں بند کر کے سو جائیں پورا مہینہ اف چھوٹ فلائی بھی نہیں آئے گی اور فنگس کا خطرہ بھی نہیں ہوگا مومن ہوتا یہ ہے کہ فنگس کا اشہ تو نہیں آتا لیکن ہفتے بعد دس دن بعد چھوٹ فلائی کا حملہ ہوتا ہے لیکن جہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ بیج کو زہر لگانے کی اہمیت کتنی ہے تو ایک دفعہ بیج کو زہر نہ لگائیں اور اگر موسمی حالات بھی فیوریبل ہوں شوٹ فلائی کے حق میں پھر اپنی فصل کا حشر دیکھئے گا یعنی ضروری نہیں ہے کہ سو فیصد ہی شوٹ فلائی آپ کی فصل کے قریب ہی نہ آئے مگر جہاں پر اچھا زہر لگا کے بیج کاشت کیا جاتا ہے تو کافی حد تک اس کے حملے میں کم ہی آ جاتی ہے